وَأَمَّا مَا بَخِلَ وَاسْتَغُنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام عبداللوحا آپ دیکھ رہے ہیں پروفیشن تلاوت کورس قرآن ویڈیو ایڈنگ کی آپ لوگوں کو کافی میں نے ویڈیو پروفیشنل ایول پر ایڈٹ کرنا بتائیے سکھائیں ایک نہیں کئی ویڈیو بتائیے لیکن اب جو ویڈیو آپ لوگ کے پاس لے کر آئے ہیں بچہ بچہ کر لے بچہ بچہ پھر بھی اگر اس ویڈیو کو بات بھی آپ نہیں کر سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ لوگ کا کوئی کام نہیں ہے یوٹیوب پہ ٹک ٹوک پہ آپ گھر بیٹھ کے یہاں کوئی اور جوب کر لیں محنت مزدوری کر لیں یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد آپ میں نے سوچا کہ کیا کروں اپنوں کیلئے کیا کروں کون سا حلوہ کام لے کر آئے ہوں آخر حلوہ کام لے کر آئے گا جو آپ چاہتے تھے کہ جس میں محنت بھی نہ ہو ٹائم کی بچہ تو ہو زیادہ مدھر خرچ نہ کرنا پڑے تو اب جو آپ کے پاس ویڈیو قرآن ویڈیو آسان اپنے اینڈ تک جڑے رہنا ہے ذرا بھی کوئی پارٹ اسکیپ نہیں کرنا آگے نہیں کرنا تاکہ آپ لوگ جن کے قرآن ڈوٹ کوم سے ویڈیو ایڈنگ کرتے ہیں ڈبوں کے مسئلے آ رہے تھے ڈبے بن رہے تھے فاؤنڈ ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہے تھے انسٹالیشن نہیں ہو رہے تھے ان کے ویڈیو ایڈنگ کے کام رکے ہوئے تھے تو بھائی اب کریں اب کریں اب چلتے ہیں موبیل کی سکرن پر اس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ فاؤنڈ کو بھی ڈاؤنلوڈ کہاں سے کرنا ہے تاکہ آپ آسانی کے ساتھ لگا سکیں انسٹالیشن کیسے کرنا ہے اور قرآن ویڈیو ایڈنگ کیسے کرنی ہے انشورڈ کے انتر ٹھیک ہے یہی طریقہ آسان کائن ماسٹر کا بھی ہے لیکن وہاں آپ لوگوں کو لوگوں کو فیس کرنا ہوتا ہے کہ مونو گرام آتا ہے وہ ہٹتا نہیں ہے تو انشورڈ پر نہیں ہوتا ہوتا ہے لیکن اس کا بھی ہٹنے کا طریقہ ہوتا ہے اس میں آپ کو لوگوں کو ہٹنے کا طریقہ بتاؤں گا اور ویڈیو ایڈنگ آسان طریقے سے آسان فاؤن کے ساتھ لگانے کا طریقہ بتاؤں گا تو چلتے ہیں موبیل کی سکرن پر ٹھیک ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے بہت ہی صرف آپ لوگوں کو وقت دینا ہے اور سمجھنا ہے اور پروفیشنل طریقہ ہے ٹھیک ہے تو میں آجاتا ہوں موبیل کے سکرن پر سب سے پہلے میں کیا کروں گا میرے پاس ویڈیو ریڈی ہے آڈیو بھی ریڈی ہے آپ لوگوں کو ایڈٹ کرنا بتاؤں گا اور اسی میں آپ کو پوری ڈیٹلز بتاؤں گا ویڈیو بے گراؤنڈ آڈیو تلاوت کہاں سے لینی ہے میرے پاس یہ ویڈیو ریڈی ہے تو میں اس پر کلک کروں گا گیلری میں پڑی ہوئے تو یہاں شیئر میں چلا جاؤں گا شیئر میں جانے کے بعد یہ پوچھ رہا ہے کائنڈ ماسٹر میں کرنا ہے یا انشورٹ میں کرنا ہے تو میں انشورٹ میں لے جاؤں گا اس کو انشورٹ پر کلک کروں گا ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس سائز آگیا یوٹیوب والا سائز اسی میں آپ کو اگر ٹک ٹوک کا سائز بنانا ہے ریلز کا بنانا ہے وہ بھی اسی کے اندر ہوتا ہے صرف آپ لوگوں کو سائز سیلٹ کرنا ہے اور اس طریقے کی ویڈیو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اب یہ ویڈیو میں نے جو ڈاؤنلوڈ کی ہے یوٹیوب کی سائز کی کی ہے تو یہ دیکھیں سائز یہاں پہ ہوتا ہے یہ دیکھیں تو یہ آپ کے سائز آپ کو بتا رہا ہے ٹھیک ہے تو میں نے یوٹیوب کی ویڈیو ڈاؤنلوڈ کی ہے تو میں نے یوٹیوب کا ہی سائز سیلٹ کیا ہوا ہے اگر آپ نے کوئی ٹک ٹوک ریلز کی کرنی ہے تو یہاں سے ٹک ٹک ریلز کا سائز لے لینا اور ویڈیو پہ وہ ہی آپ نے ڈاؤنوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو میں اپنے سائز ریٹ ہی ہے اب یہ دیکھیں لوگو آیا ہوا ہے اس پہ اب لوگو ہٹ آنے کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں اپنے لوگو پہ کلک کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ آتا ہے فری ریموف فری ریموف پہ کلک کریں تو ایڈ چلے گا آپ نے ایڈ کو دیکھنے نہیں ہے کمپلیٹ اس کے بعد یہ ریموف ہٹ جائے گا یہ لوگو ہٹ جائے گا ٹھیک ہے آپ لوگو کائن ماسٹر میں مسئلہ آتا ہے لوگو کا تو آپ اس میں ایڈیٹ کر لیں یہ بھی سیم ہی ایڈیٹنگ کے سیم ہی طریقہ ہے سیم ہی پروفیشنل تو یہاں سے میں کٹ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں لوگو ہٹ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ویڈیو آگے میری اب مجھے یہاں پہ آرڈیو لے کر آنی ہے ٹھیک ہے میں آرڈیو لے آتا ہوں آرڈیو کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ آرڈیو کا نشان بناوا ہے آپ اس پہ کلک کریں اس کے بعد یہ میزک میں لے جائیں میزک کو پہ کلک کریں تو آپ کے آرڈیو ظاہر سی بات ہے آپ کے موبیل میں ہوگی تو میں میزک میں چلا جاتا ہوں تو آپ بھی میزک میں چلے جائیں تو یہاں سے جو بھی ہے میں اطلاعات یہاں سے لے لیتا ہوں ٹھیک ہے میں لے لیتا ہوں یہ میرے پاس اس وقت یہ آویلبل ہے ٹھیک ہے تو اس پہ پھر یوز آئے گا یوز پہ کلک کر لیں یہاں سے تھوڑا ایکسٹرہ پارٹ ہو تو اس کو تھوڑا آگے کر کے یہ دیکھیں تھوڑا سا آگے کر کے یہاں پہ اس کو تھوڑا کاٹ لیں ٹھیک ہے یہاں پہ رکھ کے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کلک کرنا کلک کریں گے تو سپلٹ آئے گا اس پلٹ پہ کلک کریں پھر اس طرف نہیں اس طرف آپ نے دیلیٹ کا آپشن دبا دیں اور اس کو پھر پریس کر کے رکھیں تو وائیبلیٹ ہوگا اس کو آگے لے جائیں ٹھیک ہے اس کے برابر آگیا سنتے ہیں اگر ویڈیو میں ساؤنڈ ہے تو اس کو تھوڑا کم کر لیں اگر نیچرل ساؤنڈ چاہتے ہیں آگ ہے تو جیسے آگ ہے تو آگ کا ساؤنڈ ہے بارش ہے تو بارش کا ہے تو کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو یہ ویڈیو پہ کلک کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں آپ تھوڑا سا اس کا ساؤنڈ کم کر لیں ٹھیک ہے میں تیس کر لیتا ہوں سنتے ہیں دیکھا پیچھے آگ کا ساؤنڈ ہے تو آگ کا ساؤنڈ ہلکا سا آ رہا ہے بارش کا ہوگا کسی ویڈیو میں تو بارش کا اگر میزو کہے تو اس کو آپ بلکل آف کر دیں آڈیو بھی آگئی میری ویڈیو بھی آگئی میری اب اس پر رکھنا ہے لکھنا ہے قرآن آیت آیت آڈیو کے ساتھ بلکل میچ کریں ساتھ چلیں تو اس کی لئے کیا کرنا ہے میں دوبار آ جاتا ہوں موبیل میں یا اپنے اپنی کشاپ کے موبیل میں ہوگی نہیں یہ تو آپ کو پلی سٹر سے اس کو ڈاؤنوڈ کر رہے ٹھیک ہے مل جائے گی اسلام 360 ٹھیک ہے یہ میرے پاس ہے تو اس پر میں کلک کروں گا میری صورت 3 ہے ٹھیک ہے اس کو میں ہٹا دیتا ہوں یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں آپ قرآن قرآن پر کلک کریں ٹھیک ہے کلوز کرلے ایڈ آئے گا پھر دوبارہ نیچے آتا ہے یہ دیکھیں قرآن اس پر کلک کریں اس میں آپ صورت دیکھ لیں جو آپ کی ہے وہ نیچے سرچ کر لیں یہ رہی تو اس پر میں کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد پھر یہ آیت دیکھ رہے ہیں آیت پر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد پھر آتا details پر آپ کلک کریں ٹھیک ہے اب یہ آگئی پہلی آیت ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس پر میں آپ نے copy کرنا ہے اس کو دبا کے رکھنا ہے یہ copy کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ copy option ہے copy ہو گیا ٹھیک ہو گیا دوبارہ چلتا ہوں میں in short میں یہاں آ جائیں ٹھیک ہے یہاں آ جائیں ٹیکس میں ٹیکس میں آکے پھر دوبارہ ٹیکس میں آ جائیں یہ یہاں پہ آنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو press کر دیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں found یہ found مجھے change کرنا ہے ٹھیک ہے یہ double a میں آ جائیں تو یہاں پہ found ہیں ٹھیک ہے تو میرے پاس یہ found download ہوا ہے تو یہ دیکھیں یہ found جی یہ والا آپ دیکھ سکتے اس کا نام المجید قرآنک found ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہاں سے ملے گا یہ بھی آپ کو بتاؤں گا تو یہ found download ہوا ہے installed بھی ہوا ہے اور اس میں aid بھی ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے اب اس کا color میں نے white دینا ہے یہ white دے دوں گا پیچھے اس کی وہ ہے ہٹانی ہے کیونکہ تھوڑا عجیب لگ رہا ہے تو یہ اس میں ہے label ہاں label ہے تو یہاں پہ اس کو off کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ رکھ کے تھوڑا سا بڑا ہے یہاں رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ animation دیکھ رہے ہیں اس کو animation دینا ہے یہاں پہ اس کو click کریں آپ اتنے سارے animation آتے ہیں اب جو اس کو ٹھیک لگے آپ اس کو full کر دیں ٹھیک ہے تو اس طرح آرام سے آئے گا اس کو check کر دیں ٹھیک ہے یہ آیت ہو گئی اب اس کا English کا ترجمہ لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے دوبارہ چلتے ہیں اسلام 360 میں اب یہاں بات کو آپ سمجھنا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو اردو ترجمہ چاہیے تو یہی سے اردو مل جائے گا اگر آپ کو انگلیس چاہیے تو انگلیس بھی مل جائے گا نیچے دیکھ سکتے آپ یہ دیکھیں انگلیس پہ click کریں گے تو انگلیس ہو گیا اردو پہ click کریں گے تو اردو ہو گیا دونوں لگانا چاہتے ہیں دونوں لگا لیں میں اس پہ پیس کو press کر کے رکھیں اور یہ اور copy آگیا ٹھیک ہے copy کرنے بعد دوبارہ چل دیں میں آپ کو صرف دو آیتے لگا کے دکھاؤں گا اس طریقے سے آپ اپنا پوری صورت آپ اسی طریقے سے complete کر سکتے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ ٹھیک ہے دوبارہ آجاؤں گا ٹیکس میں یہ رہا اس پہ click کیا دوبارہ فاؤن میں آجاؤں گا اس کا فاؤن چینج کرنا کیونکہ یہ ارابک فاؤن ہے تو یہ میرے پاس اردو فاؤن بھی پڑھا آپ کو یہ بھی بتا دوں گا تو کہاں سے مل جائے گا ٹیک ہے تو یہ دیکھیں جمیل نوری نستاویک اس پہ click کیا یہ میرے پاس فاؤن آگیا اب آیت white ہے یہ بھی white ہے تو اس کو میں چینج کر دوں گا color میں آجائیں yellow صحیح رہے گا یہ ہو گیا ٹیک ہے اب اس کو تھوڑا سا کھینچ لیں جتنا ہو سکے کیونکہ ہم نے برابر کر لینا آیت کے ساتھ کاٹ لیں گے آڈیو کے ساتھ sorry پہلے میں اس کو فکس کر لوں اس کو چھوٹا کر کے ٹھیک ہے اس کو بھی animation دیتے ہیں edit میں آجائیں یہ رہا وہی والا دیتے ہیں اس کو full کر دیں ٹھیک ہے اب سنتے ہیں stop آیت ختم ہونے لیتی stop اس کے بعد اس پہ کلک کریں کلک کیا تو یہ دکھیں یہاں پہ scrolling کریں split آتا ہے split اس پہ کلک کریں اس طرف کاٹنا ہے delete اس کو بھی کلک کریں split آتا ہے اس طرف delete تو یہ دونوں آیتیں برابر ہو گئی آڈیو کے ساتھ اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا space دینا اتنا کافی ہے ٹھیک ہے next آیت لے آتے ہیں دوبارہ چلیں یہاں پہ یہی سے آپ نے ایسے کرنا ہے ایسے کریں گے تو یہ next آیا تھا کہ اس کو بھی دبا کے رکھیں full ایسے کر کے copy دوبارہ چلیں in short پہ یہاں آ جائیں یہاں آنے کے پاتھ آپ نے آ جانا ہے text میں اس پہ کلک کریں ٹھیک ہے found میں آ جائیں اس کا found change کرنا ہے یہ رہا ٹھیک ہے color بھی change کرنا ہے white ٹھیک ہے اس کو بھی یہاں پہ رکھ کے تھوڑا سیم جگہ پہ لے جائیں ٹھیک ہے اس کو بھوڑا سا cancelیں اب یہی سے ہم دوبارہ اس کا اردو ترجمہ لے کریں گے پیک چلے جائیں اس کو دبا کے رکھیں copy دوبارہ یہاں آ جائیں text میں آ جائیں اس کو دبایا found میں آ جائیں دوبارہ جمیل نوری نسٹلک select کر لیں ٹھیک ہے color لگا لیں یہ لوگ یہ بھی ہو گیا اس کو بھی تھوڑا cancelیں ٹھیک ہے اب اس کو ہم تھوڑا adjust کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ٹھیک ہے اس کو اب animation آ گیا ہوگا automatically اس پہ click کروں ہاں بس اس کو full کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو ابھی cancelیں آگے برابر اس کے آیت کے ساتھ کاٹ لیں گے اب سنتے ہیں stop click کریں split اس طرف delete کر دیں اس پہ click کریں split اس طرف delete کر دیں ٹھیک ہے یہ دو آیتیں آپ کی برابر اس طرح اپنے پورا وہ کرنا ہے ٹھیک ہے پورا اپنے اچھا جی اس کے بعد اب آتا ہے نام وہ تو آپ پتہ ہوگا نام کیسے ڈالنا لکھنا ہے اور adjust کرنا صورت کا نام جو ہے وہ بھی میں آپ لوگ لگا دکھاتا ہوں وہ بھی اس طرح کرنا ہے اچھا صورت کے نام سیکنڈ میں کہا سے ڈالنوڈ کرنے کوئی لکھنا نہیں کوئی وہ نہیں کرنا اب صورت 3 ہے میری تو اس پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں میرے پاس بٹن آ رہا ہے ایرو کا خالی وائٹ بٹن آ رہا ہوگا تو آپ نے اس پہ کلک کر لینا ہے کلک کیا یہ سیکنڈ میں without background ڈالنوڈ ہوئی اب دوبارہ میں آتا ہوں یہاں پہ یہاں آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ کو آپ یہاں کہیں کونے میں لگا لیں یہاں سینٹر میں لگا 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 لیتا ہوں اور اس کو دے دیتے ہیں یہ رہا ٹھیک ہے اس پہ کلک کیا تو یہ 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 یہاں سے آئے گا رائٹ سے آئے گا ٹھیک ہے اس کو بھی جو صورت کا نام ہے وہ شروع سے لگے end تک جائے گا اس کو end تک لے جانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نام ہے نام آپ کا چینل کا ہے جو بھی آپ کا نام ہے جو بھی میرا نام ہے ٹیکس میں آوں گا یہاں لکھوں گا کاری عبدالوحاب چاند ٹھیک ہے اس کو چھوٹا کر کے یہاں بھی رکھ سکتے ہیں چاہے تو یہاں کارنر بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک اس کو بھی animation دے دیتے ہیں جو آپ کو ٹھیک لگے میں یہ عالی دیتا ہوں اس کو بھی شروع سے لے نام بھی سکیندر ٹھیک ہے ہاتھ کی آپ کو میں سیونگ کا بتا دیتا ہوں کہ کس طرح کس کالٹی میں کرنی ہے ٹھیک ہے اب آپ کو اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ آرڈیو ویڈیو ساری چیزیں آپ کو کیسے ملیں گی یہ تو اپنے کو پروفیشن لیوال پہ گھر کے اندر ریکارڈ اور ایڈیٹ کیسے کرنا ہے اس ویڈیو کو اینڈ سکرین میں اس کو لازمان آپ دیکھ کے ساتھ کٹنگ کرنی ہے اگر اپنی تلاوت اپنی وائس میں نہیں کرتے تو اگر کسی تلاوت آپ وائس ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں کہیں سے بھی تو شرط یہ کہ اس کو آپ کریڈ دیں اس کا نام لکھیں اور ایڈیٹ کر کریں اس کے علاوہ اب آتی ہے جو فاؤنٹ ہے اب یہ فاؤنٹ جو ہے یہ آپ نے کہاں سے کسی ڈاؤنلوڈ کر کے ایڈ کر نام دے دوں گا اس ویڈیو کو لازمت دیکھ لینا ہے تو اس طریقے سے آپ کی قرآن ویڈیو ایڈیٹنگ پر ریکارڈ اور ایڈیٹ ہو سکتی ہے ٹھیک یہاں پر آپ کرنا سکھا دیا باقی فاؤنڈ کہاں سے ملے گا انسٹالیشن ڈاؤنلوڈ کیسے ہوگی بیگراؤن ویڈیو کہیں سے ملے گی وہ بھی آپ بتا دیا پروفیشنل ویڈیو ویڈیو دونوں اپنے دیکھ لینی اس کے لاوہ فاؤنڈ دیکھ دیکھ اس طریقے اپنے اردو